اسلام علیکم ویلکم تو فال آئیف سٹائل تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی زیادہ مزے کی ایک درکاری کی ریسیپی لے کے آئی ہوں یہ جھٹ پٹسی بننے والی ریسیپی ہے جب بھی آپ کا دل کچھ ہٹ کے اور بہت زیادہ مزے کا کھانا کھانے کو چاہے تو یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریں آپ اسے پراتھے اور پوری کے ساتھ سرف کریں آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے تو اس ریسیپی کے لئے آئل لیں گے ہاف کپ آئل کو گرم کریں گے اس میں کلونجی ڈالیں گے آدھی چائے کا چمچ میتھی دانا ڈالیں گے آدھی چائے کا چمچ رائی دانا آدھی چائے کا چمچ ثابت زیرا ایک چائے کا چمچ ان تمام سیٹس کو ہمیں کڑکڑانا ہے فیو سیکنڈز کے لئے اب اس میں ایڈ کر دیں گے بوائل پٹیٹوز جو کہ چار عدد تھے اور انہیں میں نے بوائل کر لیا تھا اس سٹیج پہ آلوں کو تھوڑا بڑے بڑے کر کے ہی ہمیں فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم پہ ہمیں مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ان آلوں کو فرائے کرتے جانا ہے اس سٹیج تک آلوں کافی حد تک آئل میں فرائے ہو چکے ہیں اب ایک پٹیٹو میشر کی مطل سے ہمیں اس طریقے سے میش کر لینا ہے آلوں کے تھوڑے موٹے موٹے چنگز اس میں ہمیں رہنے دینے ہیں اس کو بالکل بھی پیسٹ نہیں بنانا اب دوبارہ سے آلوں کو فرائے کرنا شروع کریں گے اب اس میں نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک ایڈ کر سکتے ہیں میں نے 3x4 یوز کیا ہے اب نمک کو مکس کریں گے اور دوبارہ سے آلوں کو فرائے کر لیں گے اس ترکاری میں سارا ٹیسٹ ہی آلوں کو آئل میں فرائے کرنے سے آتا ہے اب اس میں اپنی پسند کے مطابق سبستنیاں ڈالیں گے تازہ سبس یا سرخ میرچن ڈالیں گے تازہ سبستنیاں اور تازی میرچن ڈال کے ہمیں دوبارہ سے ایک دو منٹ کے لیے ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے اب دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لیں گے اور اسے اس طریقے سے پیسٹ بنا لیں گے وہ ہمیں اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور دوبارہ سے اس میں چمچ لانا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے ہمیں کوک کرنا ہے تاکہ ٹیماتر کا کچھا پندور ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے دکوٹی میرچ آدھی چائے کا چمچ حلدی پاؤڈر آدھی چائے کا چمچ گرم مسالہ آدھی چائے کا چمچ مسالے جل نہ جائیں اب اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی اس میں ڈالا ہے ہم نے ون فورت کپ پانی ہمیں اتنا ہی ڈالنا ہے کیونکہ آلو تو پہلے سے ہی کوک ہو چکے ہیں تازہ لیمن کا جوس ڈالیں گے آدھی چائے کا چمچ لیمو کے جوس سے اس کا ذائقہ اور زیادہ انہینس ہو جائے گا اب اس میں ڈالیں گے پھینٹا ہوا دہی ون تھرڈ کپ میں نے اس میں گھر کا بنا ہوا دہی ایڈ کیا ہے فلیم اب ہائے کر دیں گے ایڈ کریں گے دو سے تین سبس مرچیں اب فلیم کو لو کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے سبس سنیا تو ہماری بہت ہی زیادہ مزے کی آلو کی ترکاری ریڈی ہے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں گارنش کریں گے اسے سبس مرچوں کے ساتھ اور سبس سنیا کے ساتھ اس کے ساتھ آپ اپنی پساند کا سیلڈ اور اچار بھی رکھ سکتے ہیں بٹ اس کے ساتھ جو سب سے بیسٹ ٹیسٹ آتا ہے وہ کچھے پیاس کھاتا ہے جب بھی آپ یہ ترکاری بنائیں تو اس کے ساتھ اپنے کچھے پیاس کو ضرور سرف کرنا ہے میں نے اس کے ساتھ بنائے تھے پراتھے آپ لوگ بھی اس ریسی پی کو بنائیں انجوائے کریں اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک اللہ حافظ بائے بائے